بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالکِ عرض و سما ہے اور مالکِ شرک و غرب درود و سلام ہیں شانِ کائنات جانِ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں ہوں آمیر عثمان عدل اور آپ موجود ہیں سبت میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیچ پر آج کی سیڈیو میں ایک اور عوامی مطالبہ ہے گجرات کی عوام کا اور یہ مطالبہ پاکستان میں حال ہی میں پاک فضائیہ کے سربراہ کے عہدے پر فائز ہونے والے گجرات کے سپوت تحصیل کھاریاں کی پہچاند نواہی گاؤں صد کی شان جی ہاں میری مراد ایرم چیف مارشل زہیر بابر صدو سے ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے مطالبہ ہے جی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے کیڈٹ کالج کے قیام کا اور اس کے ساتھ گجرات کی دھرتی پر فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال کے قیام کا ان دونوں منصوبوں کی کیا ضرورت ہے ان کی کیوں اہمیت ہے اور اس مطالبے میں کتنی جان ہے اور یہ مطالبہ صرف ایر چیف مارشل سے کیوں اس پر میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرتا ہوں سب سے پہلے تو جی گجرات کے عوام کی کثیر تعداد نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ زلہ گجرات جی ہاں گجرات شہیدوں کی غازیوں کی سرزمین جس کے جیالے سبوتوں نے دفاع وطن پر اپنی قیمتی جانیں نچاور کی ہیں اور جب بھی دھرتی نے ان سبوتوں کو پکارا ہے انہوں نے اپنی دھرتی ماں کے آنچل پر اپنے لہو کے نظرانے دے کر نشان حیدر سجاتی ہے جب بھی وطن کی مٹی نے پکارا یہ جیالے سبوت کسی محاص کسی میدان پر پیچھے نہیں رہے تو آج تلق افسوس ہے کہ یہ زلہ گجرات جو ہے جس نے بے شمار بہادر سبوتوں کو جنم دیا وہ کیڈٹ کالج سے بلکل یہاں محروم جلا رہا ہے اگرچہ سرائے علمگیر میں نام لیا جاتا ہے جیلمس رائے علمگیر میں ملٹری کالج کا لیکن کیڈٹ کالج جو ہے وہ ضرورت ہے ڈیمانڈ بھی ہے اس وقت گجرات کے عوام کی تاکہ آنے والی نسلوں کو جو پاک فوج کی شاندار دفاع وطن کے لیے خدمات ہیں ان سے روشناس کرایا جائے موقع ملے نوجوانوں کو ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی وہ پاک فوج میں شمولیت اختیار کرنا چاہتی ہے تو ان کو آغاز ہی سے ایک ایسا ماحول مل جائے جو سازگار ثابت ہو ان کی تربیت کے لیے ایک تو یہ بڑا مطالبہ ہے اور اس کے لیے لا محالہ لوگوں نے کیوں مطالبہ یہ کیا ہے ائر چیف مارشل سے کسی سیاستدان سے کیوں نہیں کیا کیونکہ خالصتا یہ اب ضرورت ہے گجرات کے عوام کی اور اب چونکہ ائر چیف مارشل کا تعلق گجرات سے ہے تو وہ چاہیں تو یہ کام ان کے لیے ہرگز بھی کوئی مشکل نہیں ہے گجرات کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو پتا چلا ہے جی کہ شاید گجرات شہر میں یا کوئی ایک ایسا کیڈٹ کالج لیکن اس کو پرائیوٹ کیڈٹ کالج کہا جا سکتا ہے وہ کام کر رہا ہے لیکن ضرورت ہے کہ پاک فوج اس جانب توجہ دے اور گجرات جو کہ پوری دنیا میں معروف ہے اپنی شجاعت کے لیے مردانگی کے لیے بہادری کے لیے نشان خیدر بھی جو ہیں گجرات سے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں عزیز بھٹی شہید کا گاؤں لادیاں بلکل پاس ہی ہے میجر شبیر شریف شہید جو کے سابق آرمی جیف جنرل رحیل شریف کے والد ہیں اسی طرح یہ ساری نشانیاں ہیں اور اس مطالبے میں بڑی جان ہے اور میں چونکہ خود تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوں مقالمہ ہوتا رہتا ہے ہمارا نسل نو سے اور ایک بڑی تعداد یقین کرے ہیں ہمارے تعلیموں کی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مستقبل میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو ایک بڑی تعداد پاک فوج میں شمولیت کی خواہش منت ہے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی یہ ایک بڑی خواہش ہے کہ وہ مستقبل میں پاک آرمی میں جانا چاہتے ہیں تو کیڈٹ کالج کا قیام اگر گجرات میں خاص طور پر تحصیل کھاریاں میں کہیں بھی جہاں بھی ارازی کا حصول ممکن ہوتا ہے تو وہاں بڑا ہی سہل ہوگا پبی میں جس طرح بڑی زمین پڑی ہے کہا جاتا ہے سرکار کی تو اگر کیڈٹ کالج تعمیر کر دیا جاتا ہے تو اس کے لئے بڑی ہی آسانی ہو جائے گی اور میں یہاں ذکر کروں گا کہ ہمارے کوٹلا کے نواہی گاؤں مٹھانا چک کے ایک سپوت ہیں جنرل شمریس سالک جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور اگرچہ انہوں نے بھی بیڑا اٹھا رکھا ہے اور اس مقصد کے لئے ارازی کا حصول جو ہے وہاں کیا جا رہا ہے جیپر کے لوگوں نے اس مقصد کے لئے کیڈٹ کالج کے قیام کے لئے اپنی قیمتی ارازی جو ہے وہ کئی کنال عطیہ کر رکھی ہے تو وہ کام بھی پائپ لائن میں ہے لیکن ائر چیف مارشل اگر بقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر ایک کیڈٹ کالج جو ہے وہ اس کا توفہ ظلہ گجرات تحصیل خاریاں کے باسیوں کو دیتے ہیں تو یہ کسی نعمر سے کم نہیں ہوگا اسی طرح ہم بات کرتے ہیں جی فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال کی جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ گجرات ظلہ جو ہے اس کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پاک فوج میں خدمات سر انجام دے رہی ہے دے چکی بھی ہے بہت سے بزرگ ایسے ہیں جو کہ ریٹائرڈ فوجی کی حیثیت سے اپنی زندگیاں گزار رہی ہیں تو پہلے جی ایک پریکٹیسی جو ہم نے دیکھا کہ فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال جہلم میں ہے اس کا ایک عملہ جو تھا موبائل وین لے کر وہ کوٹلا عرب علی خان آیا کرتا تھا ہفتے میں ایک دن مختص تھا اور ان کے پاس موبائل وین میں دوائیاں ہوتی تھیں ڈاکٹرز ہوتا ہی تھے عملہ تھا نرسز ہوا کرتی تھیں اور ڈسپینسرز بھی ہوا کرتے تھے تو بڑی ایک سہولت تھی ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے کہ جو دور دراز سفر کر کے دہاد سے کوٹلا کا آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر کے بارڈر تک جو ہے وہ کوٹلا کی جو سرحد ہے وہ واقع ہے تو وہ وہاں سے علاج کی گرس سے آیا کرتے تھے اور ان کے لیے سہولت تھی کہ وہ کوٹلا میں ہی جو ہفتے میں ایک دن مختص تھا وہاں جا کر اپنی عدیات اور ڈاکٹر سے چیک اپ جو ہے اس کی سہولت حاصل کر سکتے تھے لیکن وہ موبائل وین جا کر رکا کرتی تھی کوٹلا میں زلہ کونسل کا ریسٹ ہاؤس تھا جہاں پر آج کل لاری اڈڈہ ہے پہاڑے روڈ پر لیکن وہ زلہ کونسل کا جتنا رکبہ تھا اس کو نلام کر دیا گیا وہاں پہ مارکیٹ بن گئی اور ریسٹ ہاؤس جو تھا اس کو اپنے سمار کر دیا گیا تو یہ سہولت چھن گئی لوگوں سے اب ایک بڑی اشت ضرورت ہے اس علاقے کی تو میں یہاں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے زلہ گجرات خاص طور پر تحصیل کھاریاں کے لوگوں کی بڑی ہی اشت ضرورت ہے اور اب تو یہ ڈوین بھی ہے گجرات کہ یہاں فوجی فاؤنڈیشن کا ہسپتال قائم کر دیا جائے لا محالہ اس سے رش جو ہے سی ایم ایچ میں وہ بھی کم ہوگا لوگوں کو سہولت بھی میسر آئے گی اور اگر اس کے لیے کوئی علاقہ ایسا چن لیا جائے جہاں سی ایم ایچ دور پڑتا ہے اور ان لوگوں کو اس پورے علاقے کے لیے آسانی ہو سکتی جسرا کوٹلا کو مرکز بنایا جا سکتا ہے اور کہیں بھی جہاں بھی اگر کوئی ارازی اس مقصد کے لیے کوئی بستی والے دینا چاہیں تو یہ اور بھڑا ہو جائے گا تو میں جی دوبارہ دونوں جو مطالبات ہیں ان کو دہراتا ہوں کہ زلہ گجرات کے عوام کی کثیر تعداد ائر چیف مارشل سپوتے گجرات چودری زہیر بابر صدو سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اپنے اس عرصہ اتائیناتی میں گجرات کے عوام کو کیڈٹ کالج کا توفہ دیں اور ان کی مریضوں کے علاج موالجے کی سہولت کی خاطر فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال ضرور یہاں پر منظور کروا دیں اس سے کیا ہوگا کہ ایک طرف آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی تحصیل علم کی پیاس بجھانے کا ایک مرکز بنے گا اور اس سے لوگ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں شوک پیدا ہوگا پاک فوج میں جانے کا دفاع وطن کی خاطر اور اسی طرح سے ہسپتال بنتا ہے تو لوگوں کو ان کی تہلیز پر ایک میاری علاج موالجے کی سہولت میسر آ جائے گی خاص طور پر وہ افراد مومر بزرگ جو کہ ہمارا سرمایہ ہیں اور جنہوں نے اپنی جوانیاں دفاع وطن کی خاطر انہوں نے وقف کر رکھی بہت سکریہ یہ تھا میرا آج کا خصوصی بلاگ اپنا خیال رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ